اسلام علیکم بیئرس مائی نام اس محمد یاسر کیانی ایسیٹرین پروفیسر آف کمیسٹری اور آج ہمارا ٹوپک ہے انوارمنٹل کمیسٹری کے اندر ایسیٹرین ایسیٹرین جیسا کے نام سے ظاہر ہے کب آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ایسیٹرین بنتی ہے کیا اس کی ایفیٹس ہوتے ہیں انوارمنٹ کے اوپر اور کیسے ایسیٹرین کے ایفیٹس کو کم کیا جا سکتا ہے اور یہ اس کے کیا معارکات ہوتے ہیں کس طرح ایسیٹرین جو ہے وہ کریئیٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بیسیکلی تین ایسی کمپاؤنڈ ہیں تین ایسی گیسز ہیں جو ایسیڈرین بننے کا اور ایسیڈرین کریئٹ کرنے کا باعث بنتی ہیں وہ تین گیسیں کون سی ہیں ان میں سب سے پہلے ناکس ہیں پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ناکس کیسے پیدا ہوتے ہیں how ناکس کیسے کریئیٹ ہوتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے تو ہم ان تمام چیزوں پر غور کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے انماریمنٹ میں کریئیٹ ہوتے ہیں تو ویری امپورٹنٹ تینگ اور ویری میجر کمپوننٹ آف دا ایسیڈرین اس دا نائٹرس اور نائٹرک ایسیڈ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے ایٹماسفیر میں سیونٹی ایٹ پرسنٹ نائٹروجن ہوتی ہے ایٹماسفیر کنٹینز سیونٹی ایٹ پرسنٹ آف نائٹروجن تو یہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ نائٹروجن اور ٹونٹی ون پرسنٹ آکسیجن ایز ای میجر کمپوننٹ آف ایٹماسفیریک گیسز جب تھنڈرز ہوتے ہیں بادنوں میں گلت چمک ہوتی ہے تو بڑی زوردست انارمس اماؤنٹ آف انرجی ریلیز ہوتی ہے ان دا فارم آف الیکٹرکل سپارک یہ الیکٹرکل سپارک نائٹروجن کو اور آکسیجن کو آپس میں ریاکٹ کروا لیتی ہے اور اس طرح نائٹروجن کے تین اکسائڈز پیدا ہوتے ہیں این او نائٹریک اکسائڈ این او ٹو نائٹروجن ڈائ اکسائڈ این او ٹو او فائف ڈائ نائٹروجن پینٹو اکسائڈز یہ ناکس جب ملتے ہیں پانی سے کیونکہ بادل اور بارش کے پانی کے ساتھ یہ اکسائڈز ڈیزولو ہوتے ہیں سولوبل اکسائڈز ہیں اس طرح نائٹرس اور نائٹریک ایسٹ پیدا ہوتا ہے نائٹرس ایسٹ ایچ این او ٹو اور نائٹریک ایسٹ ایچ این او ٹری تو نارملی رین مارٹر کے اندر نائٹریک اکسائڈ اور نائٹرس اکسائڈ ہوتا ہے رین مارٹر کی جو پی ایچ ہے وہ سلائٹلی ایس ایلک ہوتی ہے نیئرلی فائف ہوتی ہے پی ایچ دیپنڈز اپون کہ کتنے پولیوٹڈ ایریا کے اندر رین ہو رہی ہے جس قدر ایریا میں ناکس ساکس اور کارکس زیادہ ہوں گے اس قدر زیادہ پولیوشن کریئٹ ہوگی اور اس قدر پولیوشن زیادہ کریئٹ ہوگی تو اتنا رین ایسٹ ایک ہوگی اتنا پی ایچ اس کی نیچے جاتی جائے گی ہاں ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ پی ایچ دو ہو جائے گی یا ون ہو جائے گی پیور سلائٹلی ایسٹ برسے گا اوپر سے ایسا نہیں ہوگا سلفر ڈائیکسائڈ یا ساکس سلفر ڈائی اور سلفر ٹری ایکسائڈ یہ تب کریئٹ ہوتے ہیں جب کول کو برن کیا جائے یا والکینک ایکٹیوٹی ہو والکینوں سے ایکٹیو والکینوں سے دھوہ ہوا رہا نکلے that contains a lot of سلفر وہ سلفر جب برن ہوتی ہے تو ساکس بنتے ہیں اس کا ایسٹ زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اچھ والکینوں سے ایچ سی ایل بھی ریلیز ہوتا ہے ایچ سی ایل ایک گیس ہے کیونکہ والکینک ارپشن میں منرلز جو ہوتی ہیں وہ برن آؤٹ ہوتی ہیں اگر اس میں پلورین کا کوئی ایکسائڈ ہوتا that is very highly acidic in nature تو rare ہوتا ہی لیکن بالا ایکسائڈ آف کاربن دھو ہیں کاربن مون اکسائڈ اور کاربن ڈائیکسائڈ یہ ایکسائڈ آف کاربن جو ہوتے ہیں یہ بھی ایٹماسفیر کے اندر کاربانک ایسٹ پروڈیوز کرتے ہیں جب یہ واٹر سے ریال کرتے ہیں آگے ہم دیکھیں گے along on its way towards the earth جب یہ پانی کے ساتھ مل کر یہ ایکسائڈ زمین پہ آتے ہیں depending upon ایٹماسفیر میں یہ کتنی زیادہ موجود ہیں کتنا زیادہ رین جو ایسیڈک ہوتی ہے آگے اس کے کیا فیچرز ہوتے ہیں ایسیڈک رین کے کیا ایمپیکٹس ہوتے ہیں لیونگ سسٹم کے اوپر کیا ایمپیکٹس ہوتے ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ایسو ڈ Mona آپ ucharation کیا ہوتی ہے آپ سن لائے سن لائے کنٹین experimental ڈری ڈی 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 ریاکشن یہ قائلی ایمزتر میں ریاکشن ہے اسی طرح ایم نوڈو ناکس کریئٹ ہوئی اب ناکس ایک تو کریئٹ ہوتی ہے تھندر سے دوسری بہت بڑی کاؤز ایٹماسفرک بولوشن کی جو ناکس پیدا کرتی ہے وہ ہے سپارک پلگ ہماری جتنی بھی آٹو موبیلز ہیں جو تھرمل کمبسچن اینجن سے چلتی ہیں گاڑیاں وغیرہ خاص طور پر پیٹرول ویہیکلز اور سی این جی ویہیکلز گیسولین پہ اور سی این جی پہ چلنے والی جو ویہیکلز ہیں کیونکہ ڈیزل ویہیکلز کے اندر سپارک پلگ نہیں ہوتا تو ان میں جو پیٹرول اور سی این جی ویہیکلز ہوتی ہیں جب یہ ان کے اینجن میں کمبسچن ہو رہی ہوتی ہے تو سپارک پلگ چھوٹا سا سپارک پیدا کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے and that spark actually does the same as the spark in the thunder or clouds does with the N2 and O2 جو کام بادنوں میں گرت چمک یا بجلی کرتی ہے وہی کام چھوٹے پہ معنی پہ سپارک پلگ کر رہوتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار چھوٹا سا سپارک پلگ ہے بڑا معمولی سا وہ سپارک پیدا کرتا ہے تو اس سے کیوں اتنی زیادہ N2 اور N2 اور N2 اور 5 پیدا ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ گاڑیوں میں ایک تو سپارک پلگ تین چار جتنے گاڑی کے اندر سرنڈر ہوں گے اتنے زیادہ سپارک پلگ ہوں گے پھر گاڑیوں کی جو اینول پروڈکشن ہے اور جو ان کی مارکٹ کے اندر جو گاڑیاں آ رہی ہیں دن بہ دن گاڑیاں بڑھ رہی ہیں کم نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو دوسری بات ہے کہ جب تک گاڑی سٹارٹ رہتی ہے تب تک وہ سپارک پلگ پروڈیس کرتا رہتا ہے سپارک بناتا رہتا ہے تو گاڑیوں کے دھویں میں اچھی خاصی کونٹیٹی میں N2 اور N2 اور N2 اور 5 پیدا ہوتی رہتی ہے جو سموک ہوتا ہے آٹوموبیل کے جو ایگزاسٹ انجنیٹ اس کے اندر یہ جیز موجود ہوتی ہے اب N2 واتر اور آکسیجن کے ساتھ کمبائن ہو کر ایچ نو 3 بناتا ہے اور ایچ نو 2 نائٹرس آسد اور نائٹرک آسد دونوں بناتا ہے جیسے آپ نے ہارٹ وارٹر کی پروڈکشن میں پڑھا یہ تینوں ایسٹ سلفیورک نائٹرک اور کاربانک ایسٹ یہ بارٹر کے اندر آتے ہیں جے ہوائی اکٹرک ہوں نے انڈونیشیا میں کئی ایکٹیو Rogan boost انڈیٹس پر ہوں ambassador ہے ٹھیک ہے آگے ہم دیکھیں گے ایمپیکٹس کیا ہیں ایسے ڈرنک کے بہت ایمپورٹنٹ بات ہیں ویری فرسٹ میکس لیکس سو ایسیڈک لیک اتنی زیادہ ایسیڈک ہو جائے بارش کا پانی جب جھیل میں جمع ہوتا ہے لیکس میں جمع ہوتا ہے تو ان کی اندر ایسیڈیٹی بڑھتی ہے اس ایسیڈیٹی میں ایک تو فیش کا جو فوڈ ہے جیسے الگی بغیرہ وہ گروہ نہیں کرتی پھر فیش کے لیے ان کی جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ان کی جو بریڈنگ ہوتی ہے اس کے لیے پرٹیپلر پی ایچ ریکوائیڈ ہوتی ہے جب وہ پی ایچ ڈاؤن ہوتی ہے ایسیڈک ہو جائتی ہے تو نو لانگر ایٹس افوردہ فیش لائف فیش لائف کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں مٹی کی پی ایچ چینج ہوتی ہے تو بہت سری جو پراپس ہیں ان کی جو ہیلڈ پیدوار ہے کم ہو جاتی ہیں نائٹرک ایسیڈ ہیں گریجوری ایٹس اف لائم سٹون ٹھیک ہے لائم سٹون کو یہ کروڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس سے جو بیلڈنگز بغیرہ ہوتی ہیں ان کی ویدرنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے بیلڈنگز کے اندر ویئر ان ٹیئر بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے بیلڈنگز جلدی ٹھوٹ فوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں کپڑے کا رنگ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بارش کے پانی سے ٹھیک ہے بیلڈنگز یہ پانی جو ہے وہ رنگوں کو خراب کرتا ہے کچھا گا زیادہ رنگوں کو اور کارٹن نائلون ریان لیڈر اور پیپر ان تمام چیزوں کو خراب کرتا ہے ایکسٹنسیو لیف ڈراب ان پلانٹس پتوں کا بہت جلدی گر جانا بہت زیادہ پتوں کا گر جانا پودے سے اس کو لیف ڈراب کہتے ہیں ایک پلانٹ لیف is the photosynthetic factory of the پلانٹ اگر وہ گر جائے گا پلانٹ کا fruit bearing effect کم ہو جائے گا ٹھیک ہے it is very corrosive and attacks the skin skin کے لیے بھی dangerous ہوتا ہے ٹھیک ہے تو usually لوگ گرمیوں میں بارش میں نانا کرتے ہیں کہ جی گرمی دانے سے ختم ہو جاتے ہیں basically جو dead skin ہوتی ہے یہ اتر جاتی ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں آرام ملے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہو گئے ہو ٹھیک ہے skin کو نتسان دیتا ہے acidification of the soil and rocks can unleash the metals اب آپ کو پتا ہے کہ جو lithosphere ہے آرد کی اس کے اندر بہت سارے منرلز ہیں aluminium mercury lead calcium ان کے کمپاؤنڈز ہیں یہ کمپاؤنڈز جب acidic رین آتی ہے تو وہ ان کمپاؤنڈز کے ساتھ ریٹ کرتی ہے اور ان میٹرلز کو ریلیز کر دیتے ہیں مٹی سے یہ میٹرل جب بارش کے پانی سے مٹی سے ہوتے ہوئے کسی لیگ سسٹم میں پہنٹے ہیں these metals are called as heavy metals یہ میٹرلز living system میں جمع ہو جاتے ہیں مثلا یہ الگی میں جمع ہوں گے الگی fish الگی کو کھائے گی تو fish کے میٹ کے اندر یہ heavy metals جمع ہونے شروع ہو جائیں گے اس کو بائیو اکومولیشن کہتے ہیں اور بائیو میکنفکیشن کہتے ہیں toxic substance کا living organism میں جمع ہوتے رہنا بائیو میکنفکیشن بڑھ جانا ٹھیک ہے بائیو اکومولیشن جمع ہونا اور بائیو میکنفکیشن بڑھ جانا اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ food chain کے اندر آ جاتے ہیں food chain کیا ہوتی ہے ایک organism دوسرے بیٹے پینڈ کرتا ہے دوسرا تیسرے بیٹے پینڈ کرتا ہے اس طرح یہ food chain جب humans تک پہنچتی ہیں تو یہ heavy metal poison cause کرتی ہیں heavy metal poison cancer cause کرتا ہے DNA کے اندر mutation cause کرتا ہے different چیزیں ہوتی ہیں it also damages the steel pants and plastic and cement یہ اس کے impacts ہیں acid rain کے ٹھیک ہے تو یہ تھا acid rain کا topic امیدہ آپ کو یہ topic سمجھ آیا ہوگا اور اس پہ ہم نے گفتگو کی ہوگی اگر آپ نے کوئی question کرنا ہے اس topic کے متعلق تو comment box میں ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ